اسلام علیکم دوستو کیسے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اطریق ہوں گے اللہ تعالیٰ کے لئے ہمتے کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو امپورٹنٹ ویڈیو ہے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ نے دانی سکول وائزہ سکول کے انتر 6 کلاس ایڈمیشن 2034 کیلئے اپنائی کر دیا ہے اب آپ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ آپ کا بچہ انٹو ٹیسٹ کی پیپریشن کیسے کرے اور کس طرح اس کو اچھی پریپریشن کر سکتا ہے اور اچھی مارکس لے سکتا ہے تو آپ کو ملکل پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر میری ویڈیو اچھی لکھے تو میرے کو لائک اور شیئر بھی کر دیتی اور گھنٹی کا بٹن ضبائیں تاکہ لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آتے پاس ہے چلیں جی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوست جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اگر آپ کا بچہ سکس کلاس میں ایمیشن دینا چاہ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو فائف کلاس کی بک ہے اس میں انگلیش ہے بردو ہے اسلامیات ہے جنرل نالیجر میت ہے سائنس ہے اس کو آپ نے اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے پیپریر کرنی ہے کیونکہ اگر وہ چیزے بچے کو اچھی طرح نہیں آتی ہوگی تو آپ کا بچہ ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتا چاہے آپ جتنی مرضی کوشش کر لے اور کم از کم ہنڈر میں سے اگر آپ کے بچے کے سیونٹی مارکس آ جاتے ہیں تو تب آپ نے امید کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کے سیلیکشن کے چانسز ہیں تو اس کے لیے آپ نے اپنے بچے کو ابھی ابھی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے تو میں جب میری ویڈیو آئی تو اس پر میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ پریپیشن شروع کر دیں اب بہت سارے مجھے میسیجز آئے کہ سر یہ بتائیں اس لیبس ہم کہاں سے پڑھیں کہاں سے اکتیاری کریں کوئی ہمیں بوک بتا دیں تو آج میں آپ لوگوں کے لئے اس کا ایک سلوشن لے کر آئے ہوں کہ اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ آپ فائیو کلاس کی جو اورال بوپس ہے اس میں سے سائنس ہے علیہ در پڑھنی پڑھے گی محضہ پڑھنی پڑھے گی انگلیش ہے وہ تو اسلامیات ہے تو وہ آپ کے بچے کو ذرا پریشانی ہو رہی ہے تو آپ کو آج بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کا میں نے ایک حل نکالا ہے اور ان سارے چیزوں کو ملا کہ ایک بوک بنائی گئی ہے جس کو دانیس ٹیٹس کے نام سے بوک کا نام ہے اور اس کے اندر آپ کو ہر ٹائپ کے ایم سیٹیوز ملیں گے ہر سبجک کے ایم سیٹیوز ملیں گے اس بوک کو آپ پرچیز کریں پرچیز کرنے کے بعد آپ دس دن بارہ دن جتنے بھی رہ گئے ہیں تو آپ نے وہ اس کو اپنے بچے کو ایم سی کیوز ہے ڈیلی اس کا جو ہے ٹیسٹ لیں آپ جتنے بھی اس کے جو سارڈ پیپر بنے ہوئے ہیں دانیس کے سلیبس کے بلکل این اداوی کوچیز بنائیں گے کیونکہ دانیس کے اندر ہی آپ خالد صاحب ہیں جو دانیس کول میہ والی ٹیمپس کے اندر ہوتے ہیں اور وہاں سے انہوں نے ابھی ریسنٹلی ان کی جاب ہو گئی ہے اسسسٹن لیکچر آر کالیج کے اندر تو انہوں نے یہ بوک اسپیشلی ڈیزائن کی ہے سب بچوں کے لیے جو دانیس میں پڑھنا چاہتے ہیں ان کو پریپریشن کے لیے پرابلم ہو رہا تھا انڈیس ٹیسٹ کے لیے تو میری ان سے بات ہوئی ہے تو اس بوک کو میں نے بھی دیکھا ہے اور بوک آپ کو سامنے سکرین کیوپر میں نظر آ رہی ہوگی تو اس بوک کو آپ اچھی طرح دیکھ لیں اور کونٹیکٹ نوبر سکرین کیوپر آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کونٹیکٹ نوبر پہ آپ نے جا کے وٹس اپ پہ ان سے رابطہ کر لیے ہیں بوک کی پرائز کو آپ کے لیے اچھی طرح دیں گے اور دو دن میں آپ نے بوک آپ کے لیے جائے گی آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی پیمنٹ میری خیال میں لیس ان تھاؤزرڈ روپیز ہوگی یا فائف اڈٹ کی ہوگی مجھے کنفرم پرائز کا نہیں پتا تو برحال جب آپ ان سے بات کریں گے تو آپ کو کنفرم ہو جائے گا تو یہ اب آپ کے لیے اچھی بات ہے آپ کے بچے کے لیے کہ اگر آپ ایک ہی بوک کے اندر ساری چیزیں تلاش کر رہے ہیں تو آپ کو بوک مل گئی ہے اب آپ نے جنگی سے بوک لے لیے گی ہے سلیبس آپ کو کنفرم ہو گیا ہے ہنڈڈ مارکس کا پیپر ہوگا اس میں آپ کے بچے کو اردو کے اندر جملے بنانے آنے چاہیے انگلیش کے اندر جملے بنانے آنے چاہیے اور کرنٹ افیر کے بارے میں پتا ہو سپورٹس کے بارے میں پتا ہو سلامیات کے بارے میں پڑھتا ہو اور اس طرح ملکس چیزیں ہیں گی ایسے لیے بنانا چاہیے اردو اور انگلیش کے اندر اب ایسے لازمی آتا ہے اردو میں بھی انگلیش میں بھی اور گرامر والی ساری جو آپ کو آنے چاہیے تو آپ کا بچہ ٹیسٹ اچھے طریقے سے پاس کر سکتا ہے تو دوستو یہ ساری چیزیں آپ نے نوڈ کر لینی ہے جلدی سے جو میں نے نمبر دیا ہے سکرین کے اوپر جو نمبر میں نے دیا ہے آپ وہ نمبر لیں ان سے کوٹیک کریں بک بھی سکرین کے اوپر آپ کو نظر آگئی ہے تو یہ بک فوراں مگوائے اور اپنے بچی کے لیے سانی پہلے کریں اور اس کا دانشمی ایڈویشن یقینی بنائیں تو دن بہت کام رہے گئے ہیں جلدی سے آپ بکس مگوائے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ جو میری آج کی ویڈیو ہے آپ کو سمجھ آگئی ہو کیونکہ آپ کے بچے نیاکری سنا پریپریشن کرنی ہے اور جن پیرنٹس نے مجھ سے پوچھا ان کو بھی ہر چیز کلیر ہو گئی ہے تو جلتی سے بکس مگوائے ہیں اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر ایمانزو چینل کو سبکرائب کر دیں گھنٹی کا بٹن ضرور دبائے کریں تاکہ یہ پر ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اسی پسا زبیر شاہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سانا کیا رکھیں نیکس ویڈیو میں بہت سانا